موسیقی کاغذ کی یہ نہگ یہ نشار روٹنے کو ہے یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی پروگرام پر نصر ناس میں میں آپ کی ہوسٹ ناس فاطمہ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج ہم کتابوں کے حوالے سے بات کریں گے کمپیوٹر کے اس طور میں جہاں ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہو چکی ہے اور انسانی جذبات بھی مشینی ہو چکے ہیں اس میں ہم کتابوں اور جذبوں اور جذبات کے حوالے سے بات کریں گے سرہ سے نیو جنگریشن آج کل صرف کمپیوٹر پہ اور موبائل پہ سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیج ہے ہر چیز مختصر اور مختصر ترین ہوتی جا رہی ہے محولیاتی علودگی کی نظر ہو چکی ہے ہمارے جذبات ہماری سکافت ہمارے بیٹھ کے اجڑ گئی ہیں جیسے گاؤں کا محول ہوتا تھا اس میں لوگ فارغ ہوتے تھے رات کے وقت بیٹھتے تھے بیٹھ کے چوپال میں بزرگ بیٹھتے تھے بچے ان کے پاس بیٹھتے تھے کہانیاں سنتے تھے قصے سنتے تھے اور ہر گاؤں میں یہ روایت ہوتی تھی کہ ہیر سنی جاتی تھی اور گاؤں میں ایک بچہ یا کوئی بھی خوش لہانی کے ساتھ ہیر پڑتا تھا اور اس کی دھوم گاؤں گاؤں ہوتی تھی تو وہ وقت تھے جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرتے تھے ہماری قدریں تھیں پنجاب کی سکافت تھی کتابیں لکھی جاتی تھی کتابیں پڑھی جاتی تھی مجھے یاد ہے کہ میری نانی اممہ کے پاس ہیر تھی بارس شاہی ہیر اور وہ کتاب انہوں نے قرآن چریف جہاں پڑا تھا وہاں رکھی ہوئی تھی اور وہ کہا کرتی تھی یہ پاک کلام ہے میں پوچھتی تھی نانی اممہ یہ کتاب یہاں کیوں پڑھی ہے وہ کہا کرتی تھی کہ یہ پاک کلام ہے اس وقت سکون کالج میں تو نہیں بھیگتے تھے لڑکیوں کو لیکن انہوں نے بہشتی زیور اور اس طرح کی کتابیں وارس شاہ کی ہیر اور انہیں والی ان کے زیور سے ہراستہ کیا جاتا تھا آج کے دور میں جیسے ہر چیز کمپیوٹرائز ہو چکی ہے اور ہم لوگ اپنے بچوں کو ایک ہمارے انسانی جذبات بھی مشینی ہو چکے ہیں اور بہت ساری قدریں ہم کھو چکے ہیں تو ہم نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا ہے پروگرام شروع کیا ہے کیوں نہ ہم اپنی موجوان نسل کو کتابوں سے روشناس کروائیں اصل میں جو کتابیں لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں بہت پیارے ہوتے ہیں جو شائر ہوتے ہیں وہ آپ کو شائری کے سریعے محسن کے بارے میں دکاتے ہیں آپ کو خوبصورت جذبوں سے آپ کے دکھوں میں آپ کے سکھ میں خوشیوں میں سانچے ہوتے ہیں تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے ہم ہر ویک آپ کو ایک کتاب کا تعریف کروائیں گے اور اس کتاب کے رائٹر کے بارے میں ان کی شخصیت کے حوالے سے اور اس میں کتاب میں کیا لکھا ہے اور کیا پیغام ہے وہ ہم آپ کو دیں گے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ کمپیوٹر سے کہیں زیادہ دلچسپ انسانی جذبات ہوتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری کتابیں ہیں لیکن ہم سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں اپنی کتاب کے بارے میں آپ کو بتاؤں اصل میں کہا یہ جاتا ہے کہ شائر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا شائر کو بنایا نہیں جا سکتا ہاں کسی بھی آرٹسٹ کو نہیں بنایا جا سکتا آرٹ جو ہے یہ قدرت کی دین ہے یہ خدا کی دین ہے اور یہ آپ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے آپ کے ساتھ ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ صلاحیت دیتے ہیں جیسے سنگیں کوئی گاہ نہیں سکتا کوئی کتنا بھی ریاز کر لے کوئی لطا نہیں بن سکتا کوئی رفی نہیں بن سکتا اسی طرح سے کوئی پینٹنگ نے آپ کو سیکھ سکتا ہے اس کو لیکن وہ بہت بڑا آرٹسٹ میں ہی بل سکتا یہ قدرت نے آپ کے اندر سلاحیت درکھی تو ایسا ہے کہ ہم آپ کو آرٹ کے حوالے سے کتابوں کے حوالے سے کیونکہ زمانے میں معاشرے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سوسائیٹی میں فرسٹریشن کام ہو روچوان نشسل جو لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو پینٹر ہوتے ہیں پینٹنگ کرتے ہیں رائٹر ہوتے ہیں جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی پندوق نہیں کھا سکتے کلم کبھیلے والے کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھا سکتے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کتابیں ہماری زندگی میں کیس طرح سے تبدیل ہوتے ہیں ایچلی ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کو ہمیں دوسروں کو سمجھنے میں ہمیں جینے میں ہمیں ذہن سازی کرنے میں ہمیں آسانی ہوں ہماری جنریشن جو ہمارے آج کل حالات ہیں ہر دوسرا شخص ڈپریشن کا شکار نظر آتا ہے ہر انسان چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھے تو وہ کہیں ٹینشن ہی ہوئی ہے ٹینشن بہت ہے ٹینشن کا حل کیا ہے اس کا خوبصورت سا حل ہے نیزی سنا جائے کتابیں پڑی جائے دوسروں کے جس بات کا خیال رکھا جائے دوسروں کا دل نہ دکھایا جائے ہمارے مسحب میں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ کسی کا حق مت مارو کسی کا حق اور آپ یقین کریں کہ آپ کی جو ذہنی سکون ہے آپ کو جو دل کا اتم نان ہے وہ اسی میں ہے کہ آپ دوسروں کو خوشیاں دیں خوشیاں بانٹیں اور اور نظر سناتی میں ہوں آپ کی حوست ناز پاتمہ ہر اتوار شام چار بجے تینین نیوز پہ چیز نیوز پہتچین کسی نیوز پہتچین موسیقی